موسیقی موسیقی کاغذ کی قیمتوں میں اضافہ اردو بازار کے تاجروں کا ہرطال کا اعلان پیر کو اردو بازار کی کوئی دکان نہیں کھولے گی پبلیشورز اور منفیکچور سمیت سب تاجر اپنا کاروبار بند رکھیں گے صدر آل پاکستان انجمن تاجران خالد پرویش کی تاجروں کے ہمراہ پریس کانفرنس شہباز شریف کی مشکلات میں مزید اضافہ آمدن سے زائد اساسہ بنانے کا الزام نیب نے شہباز شریف کے خلاف انکواری شروع کر دی ہے نیب حکام 29 اکتوبر کو احتساب عدالت سے مزید جسمانے ریمانٹ کی استدا کریں گے شہباز شریف آشیانا ہاؤسنگ سکینڈل میں گرفتار ہیں شہباز شریف سے نیب کی تحقیقات کا معاملہ نیب ٹیم کی آشیانا ہاؤسنگ سکینڈل میں شہباز شریف کے خلاف بڑا بریک تھو حاصل کرنے کی سرطور کوشش نیب ٹیم کے دیگر کیسز سے متعلق بھی سوالات بیس روز سے قید شہباز شریف کا زیادہ تر معاملات سے لائے بھی کا اظہار شہباز شریف کے داماد علی امران کی جائدات زبطی کا کیس نیب کے جانب سے علی امران کی جائدات کی تفصیلات جمع نہ کروائی جا سکیں احتساب عدالت کا اندہ سماک پر ریپورٹ جمع کروانے کا حکم گرانڈ اوپوزیشن کے لیے مولانا فضل رحمان سارگرم ہے حکومت ناجائز ہے نیب کو جاری رکھ کر سیاستدانوں نے خود اپنے پاؤں پر کلہارہ مارا عاصفل زرداری سے مشاورت ہو گئی نواز شریف سے کل ملاقات کا امکان ہے مولانا فضل رحمان کی میڈیا سے گفتگو کہا کرپ لوگ این آر او کر کے حکومت میں شامل ہو گئے عمران کا ساتھ دینے والے آزاد دوسروں پر کیسز بنائے جاتے ہیں جمع تلمہ اسلام کی مرکزی مجلس شورا کا اجلاس سیاست صورتحال پر غور سپیکر چودری پرویس الہی نے پنجاب ایسیملی کا اجلاس آٹھ نومبر کو طلب کر لیا اوپوزیشن کے جانب سے شہباہ شریف کی گرفتاری پر چھے اکتوبر کو ریکوزیشن جمع کروائی گئی تھی پنجاب ایسیملی کے چیف سیکیورٹی آفیسر سردار اکبر ناصر بحال اکبر ناصر کو بجٹ اجلاس کے دوران معاتل کیا گیا تھا بحالی کا نوٹفیکیشن جاری تمام گویشنل سٹیشن پر وائفائی آن کراج سٹوک اکسچینز میں تمام لوگ ریلوی کی ارازیں فلفور خالی کر دیں چھے نئی ٹرینیں چلا چکے مزید چھے ریل گاڑیاں چلائیں گے گزشتہ حکومت میں اربو ریلوی سٹیشنز کی تزہین و آرائش پر لگا دیئے شیخ رشید کی میڈیا سے گفتگو کہا ہر کوچ پر نظر ہے اسلے شیخ کا کردار ادا کر رہا ہے روایتی انداز سے حکومت نہیں چلاؤں گا جائز کام سے کسی کو رکاور ڈالنے نہیں دوں گا وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے مختلف شہروں سے آئے تین سو لوگوں کی ملاحہ سپیکر شہدر پیویز اللہی اور صباہ برزرہ بھی موجود وزیر اعلیٰ ہر شخص کے پاس فردن فردن گائے اور مسائل سنیں وزیر اعلیٰ پنجاب کے ذریع سادارت الڈی اے کے نئے بورڈ آف ڈریکٹرز کا اجلاس وزیر اعلیٰ کہتے ہیں کہ الڈی اے کو نئے دور کے تقاصل کے مطابق ڈھالنا ہے عدالتی افسران بغیر استحقاق کے حاصل کی گاڑیاں چوبیس گھنٹے میں واپس کریں چیف جسٹس ہائی کورٹ انوارالحق کا حکوم افسران گاڑیاں آس خود واپس کر دیں ورنہ قانون کے مطابق کارروائی ہوگی چیف جسٹس ہائی کورٹ بجلی چوری کی روکتان کے لیے حکومت ان ایکشن لاہور کے دو سیکلز میں سمارٹ میٹرز اور ای بی سی کیبل لگانے کا فیصلہ چیف سیکٹری پنجاب یوسف نسیم خوکھر اور سیکٹری پاور ڈیویشن ارفان علی کے مشتاری کا پریس پانفرنس نئے سسٹم سے بجلی چوری کرنا ناممکن ہوگا سیکٹری پاور ڈیویشن بجلی چوروں کو سزدہ ملے گی تمام کارروائیوں میں عدلیہ کا تامل حاصل ہے چیف سیکٹری ہنڈی کے ذریعے پیسے بھارت بجوانے والا گھروہ گرفتار ملزمان ڈیجیٹل نیٹ لوک سے پیسے بجواتے تھے جالی پہماس اور اینام کی خبر دینے والوں کے خلاف بھی کارروائی کر رہے ہیں ڈائریکٹر ایف آئی اے وکار آباسی کی پریس کانفرنس دنگی پھیلنے کا خادشہ پی ایس چے نے شہر میں لگے فوارے اور آبشار بند کر دیئے فوارے کو عرضی طور پر پانی کی سپلائی موہتر ریس کورس لیبرٹی شادمان سینٹر پوائنٹ گل بگ میں لگے فوارے بند خویا کھانے والے ہوشیا شہدارہ میں جالی خویا بنانے والا یونٹ اور انرڈی ڈرینکس بنانے والی فیکٹری سیل تین مند خویا اور بھاری مقدار میں دوب برامت کیمیکل اور فلیور سے جالی خویا تیار کیا جاتا تھا اشت بوتل فیکٹری سے پانچ سو تیار بوتلیں اور خام مال برامت ایک ہزار انٹو کا ریٹ آٹھ ہزار روپے مقرر زلے انتظام میں نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ڈیپیٹی کمیشنر کی ذریعہ سادارت بھٹا مالکان کا اجلاس انٹو کے قیمتوں کا جائزہ بھٹا مالکان کو مقررہ قیمتوں پر انٹو کی فروغت یقینی بنانے کی ہدایات سانہے مولل ٹاؤن استغاستہ کے ثابت ڈی آئی جی رانہ عبدالجبار اور کیپٹن ریٹائیڈ عثمان سمیت دیکھر ملزمان عدالت میں پیش انتظام دہشتگردی عدالت میں سیکیورٹی کے لیے اصدافی نفری تینات سانہے مولل ٹاؤن کیس نئے آئی جی پنجاب امجد جاوید سلیمی بھی حکومت کے ساتھ ہاتھ کر گئے پنجاب حکومت کے حکمات پر صد جونئر افسران کو کلوز لائن کیا ایس ایس پی اور ایس پی احدوں کی افسران تاحال سیٹو پرفائز تاریخ عزیز ایس ایس پی انویسٹیگیشن گجرہ والا رحیم شہرازی ایس پی ہیڈکوارٹر پسور تینات ادھاکارہ کے قتل کی ایک اور فائل بن ادھاکارہ سنگم رانہ قتل کیس سیشن جج کا تمام ملزمان کو بری کرنے کا حکم ادھاکارہ کی والدہ سخرا بی بی نے کمرہ عادلت میں اللہ کی خاطر ملزمان کو موقع کیا جنہا ہسپتال میں بچی کے اخواہ کا معاملہ پولیس تین روز گزرنے کے بعد بھی بچی کا سراغ نہ لگا سکی جائے وقوعہ کی جیو فینسنگ مکمل پولیس نے ریکارڈ یافتے اخواہ کاروں کی تفصیلات حاصل کی ہسپتال انتظامیہ کے انواری کامیٹی نے ہسپتال املہ ہی بے قصور قرار دے دیا اخواہ کار خاتون کئی گھنٹے ہسپتال کے لیبر وارڈ میں موجود رہی کسی نے نہیں پوچھا پولیس حکام کہانہ فلائی آور کے قریب فلور میلز کے چھت گر گئی ملبے تلے دب کر ایک شخص جاں بھاک ایک زخمی ریسکیو ٹیم نے ہسپتال منتقل کر دیا گنج بخش فیضِ عالم مظہرِ نورِ خدا سید علی بن عثمان الحجویری المعروف حضرت داتا گنج بخش کے ارس مبارک کا کل سے آغاز ارس کی تقریبات تین روز جاری رہیں گی چیف جسٹس و پاکستان میاں ساکب نے سا ارس کی تقریبات کا آغاز کریں گے قرآن خانی ذکر و اذکار کے محافل اور آقاہ دو جہاں کی بارگاہ میں عقیدت کے نظرانے پیش کیے جائیں گے ارس تقریبات میں شرکت کے لیے عقیدت مندوں کی آمد کا سلسلہ چاری حضرت داتا گنج بخش کے نو سو پہ چوتر وے ارس کے لیے تیاریاں مکمل سیکیورٹی کے سخت انتظامات سیسی ٹی وی کیمرو سے نگرانی ہو گئی ہزاروں پولیس اہلکار ڈیوٹی دیں گے پارکنگ کے لیے تین مقامات مختص ظاہرین کے لیے لنگر کا وسیع انتظام اور دودھ کی سبیریں لگائے چاہیں گے قبضہ مافیا ڈان منشاہ بم اور اس کے بیٹے آسم منشاہ دس روزہ جسمانے ریمان پر پولیس کے حوالے ملزمان کو دس روزہ جسمانے ریمان مکمل ہونے پر آدھارک لایا گیا شہر بھر میں تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری تحصیل کینڈ کے علاقے دھیلہ کولا میں ایک سو پچاس کنال زمین واقضہ ذریع زمین پر حل چلا دیا گیا بھارے مشنیر سے پلاٹو کی دیواریں مسمار سوشل میڈیا کی چکا چون کتاب بینی کا رچحان دم توڑنے لگا لائبریریز کائرین کی راہ تک نے لگیں کتابیں پڑے بغیر ترقی کی منازل تیہ کرنے کی لاحاصل کوششیں بولیٹن میں شامل ہیں خصوصی ریپور ثقافتی برسہ کا تحفظ اور بحالی نیشنل کالیج آف آرٹس میں لیوین ہیریٹیج کانفرنس کا انکات پیفاقی وزیر شفقت محمود کہتے ہیں کہ ایک دن پچیس ہزار لوگ گورنر ہاؤس دیکھنے آئے عمرہ کو گورنر ہاؤس عام آدمی کے لیے کھولنا برا لگا سٹیٹ کریسٹ ہاؤسز کو بہت ایک ہوتیلز بنانے کے بعد اندیا بورت نے اٹلی کے تجارتی وفد کا لاہور شیمبر کا دورہ قائم مقام صدر خواجہ شہزاد ناصر اور نائب صدر فہیم رحمان سہیکل نے ملاقات کی غیر ملک وفد کو شیمبر کی کارگردگی پر بریف کیا پرسل چوک میں ٹرائفک آگاہی موہن سی ٹیو لاکت علی ملک نے شہریوں میں فری سائیڈ میررز بھی تقسیم کیے لیکم نومبر سے مال روڈ پر سائیڈ میررز اور بائے لینڈ کی پابندی کروائی جائے گی اور میو ہسپتال کے بریسٹ کینسر سے آگاہی کے حوالے سے وہ کہت تمام ویس چانسلر کینگ ایڈوارڈ میڈیکل یونیورسٹی پروفیرسر خالق مسود گاندل اتاکارہ فریال گوھر اور تیسٹ کرکیٹر امران مزید میسیر کرکی